کوئی ٹیوب لکھوا لیا جائے کوئی اپنی سٹار یا بٹنو بٹنو ویٹ وغیرہ اس طرح کے کچھ ٹیوب لکھوا لیا جائے لگائے جائے کہ اچھا نرم نرم ملائم ملائم ذرا گھیس لیا جائے کہ یہ مہاں سے ہو گئے ہیں گرمی میں بدحضنی ہو گئی ہے تو ذرا سے لگا لیا بڑا اچھا لگتا ہے لیکن دوسری دوائی جو بڑے پرانے پرانے ڈاکٹر ہوا کرتے ہیں یا ایک دیشی دوائیاں دینے والے حکیم حضرات ہوا کرتے ہیں تو وہ کہیں گے ایک کام کیجئے کہ وہ ذرا خون ساف کرنے والی صافی یا رکھ صفہ وغیرہ جو دوائی آتی ہیں تو ذرا وہ بھیجئے وہ بڑے پڑویں ہوتی ہے وہ حلق سے نیچے اترنے کا نام نہیں لے رہی ہوتی یا ذرا اور دیشی علاج طرف جائیں گے تو کہیں گے کہ ایک کام کیجئے کہ نین کی جب نئی نئی کوپلے آ رہی ہوتی ہیں تو ذرا وہ کمپلے صبح صویرے نہار کو چبا لیا گیا وہ کڑ بھی ہو بھی ہو لیکن حقیقت میں گندگی خون کے اندر ہے جب خون ساف ہوگا تو چہرہ خود ساف ہو جائے گا تو ذرا میری بات کو ایسی نین کی پتیوں کی طرح سمجھ کر ذرا حضم کرنے کی کوشش کریں کہ جو یہ بچوں کو تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری نمہانے کی کوشش کرنے والے ہماری مسجدوں کے امام ہمارے مکتب اور دینیاء کے معلم اور ہمارے مدرسوں کے استاذ جو ہوتے ہیں تو ذرا آپ ہی بتلائیے کہ ہم ان کو ماہانا ان کی ذمہ داری نبھانے پر ہم ان کو کیا دے چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار اس سے آگے بڑھنے کی ذرا ہمت نہیں ہو رہی اس سے آگے بڑھنے کی ذرا ہمت نہیں ہو رہی سات ہزار آٹھ ہزار یہ ہم کس کو دے رہے ہیں یہ کس کو دے رہے ہیں جو ہمارے بچوں کو اخلاق سکھانے والے ہیں جو ہمارے بچوں کو ہمارا بن کر زندگی گزارنا سکھانے والے ہیں یہ ہم ہن کو دے رہے ہیں جن کو ہم امام کہتے ہیں جن کو ہم سردار کہتے ہیں اپنا سر کا تاج کہتے ہیں کبھی شاید باید کوئی ایسا ہوگا میں انکار نہیں کرتا سکیت اس مقدس سرزمین پر ایسے لوگ ہوں گے جو اماموں کے کرانے کی فکر کرتے ہوں گے جو اماموں کی سبزیوں کی فکر کرتے ہوں گے میں انکار نہیں کرتا ایسے لوگ ہوں گے جو اماموں کی گیس ٹنکیوں کی فکر کرتے ہوں گے لیکن آخر ان کا ریشہ کتنا ہے وہ کتنے فیصد لوگ ہیں ذرا ہم اندازہ تو لگائیں میرے بھائیو آخری بات عرض کر رہا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے میں آخری بات عرض کر رہا ہوں اگر آقا بہت توجہ سے سنیے گا اگر آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکیت کی سرزمین پر ہوتے میرے اور آپ کے درمیان اگر آقا ہوتے تو ہمارے مال کا ہمارے مال کا سب سے بہترین مصرف کیا ہوتے ہم اپنا مال کہاں خرج کرتے اور جب آقا کا نام آقا کا نام عزت معاب آزاد انور ذرا لیں تو اس میں جھوم جائیں اور پیسوں کی بارش کرتے اگر آقا یہاں ہوتے اگر آقا سکیت کی سرزمین پر ہوتے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ سکیت کا سکیت کا ہر ایک باسی اپنا پورا کام پورا مال آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ پر سک کر دیتا کرتا کہ نہیں کرتا ارے بولو نا کرتا ہے نہیں کرتا کون کرتا ذرا ہاتھ تو اٹھائیں ذرا ہاتھ اٹھائیں ارے بیک